بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میرے چینل اسے ہلوش پر یا راشفت جی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں انہا پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آپ بہت رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی دوستو میں ہوں کچھل میں شام کا وقت ہے تو سوچا چائے پیے جائے چائے تھوڑا ہٹ کے بنائیں گے ادھر وادی چائے بنائیں گے اڈائچی دالیں گے اس میں اور کیرمل کریں گے چینی کو تو چلیں بناتے ہیں دو کپ میں نے پانی دیا خلال میں ایک کپ ڈالوں گے اس میں اور چیوڑا تھے بنے چلائے دی جلائے لیتے ہیں ہنڈی چھلائے لیتے ہیں ہنڈی چھلائے لیتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں اُبار آنے دیں گے چینی ہم کیارنے کریں گے پینلی پینلی میں دیں گے جانبہ گے اس کو بوچ کر دیں گے کونکہ میں ادھر وادی چائے بنائے لیتے ہیں کیونکہ میں ادھر وادی چائے بنائے لیتے ہیں میں نے پانی اس لیے انگل چڑھا اگر میں ادھر وادی نہیں بنائے لیتے ہیں تو میں چینی دیکچی میں ہی رکھتی اور کیا مل کر رہی تھی آدھرک کو تھوڑا پکا لینا چاہیے اچھا جو شاہ جائے تب پھر اس میں دوسری چیزیں ڈا دینا میں آدھرک رہی تھی میں نے چھوٹا اچھا چکرا لیا ہے آدھرک اس کو میں کدھو کش کر کے ڈائریک پتی نمیٹا دوں گا تھوڑا بڑا بھی کٹ کے ڈال سکتی کونس پر آنے ہاں چک اپنا بڑا گیا ہے ہاں چک اپنا بڑا گیا ہے میں دو کپ چائے بنا دی اتنا کپ بڑا گیا ہے ایک طرف ملشا پہن لے گیا ہے اس میں میں کارمن بنا گیا چینی نہ دو لے دو کپ ہے تو دو ادھرک کافی تک بہائل آ گیا ہے اس میں یہ دو ڈائی چھوٹا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے پین بھی گرم ہوگیا ہے تو میں اس میں دو چمت چیمیں دا دیں گے کیونکہ دو کپ جائے ہیں تو دو چمت چیمیں دا دیں گے اور اس کے ملتوں میں تکا لے گا یہاں برادر بھی جوش مار گا ملتوں میں بھائل ہو چکا ہے بل باگی چیزیں جیسے چینی ہوگی پھر اس میں شامل کروں گے دودھ پتی پتی اینڈ میں ڈا رہی ہیں جب چینی بھی میں اس میں شامل کر دیں گے اس کے پاس ہم پتی شامل کریں گے اور دودھ ڈا رہی ہیں اینڈ میں اور اتنا پکائیں گے اس میں کلر اور ٹیسٹ آ جائے ہر چیز کا بلس اور پتی میں مزس ہے یہ کیرمل بھی تیار ہے تو میں نے اس میں شامل کر دیں گے چائے ہاں 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 یہ بارہ چھوڑا بند کر دیں گے اس کے دودھ پتی کیرمل بھی پھر کھر کھر میں کیا اس میں شامل کی میٹ پتی چائے کی پتی ایک ایک دو اور یہ تین چائے کے تین چمچ چائے کے تین چمچ میں نے دا دیں کیونکہ چائے ہیں اچھی سٹرونگ بنائیں گے اس کے تین چمچاتے ہیں پکائیں گے اچھ سے چائے کا پکنا ہوتا ہے ضروری ہے کچھ چائے بلکل اچھی نہیں لگتی اب میں دودھ میں دودھ میں یہ سکھا کھرک دودھ دیں گے اس کے تقریباً پین چمچاتے ہیں بھر بھر کی راب میں اچھی سٹرونگ بنائیں گے اچھی سٹرونگ بنائیں گے اچھی سٹرونگ بنائیں گے کیا دماغ پھرش ہو جاتا ہے ایک سوٹ تھکان ہو جاتی ہے چائے پینے سے پھرشی ہے اگر اچھی چائے مل جاتا تو بہت سکن مل جاتا ہے دماغ پھرش ہو جاتا ہے چائے کا نا شائے ہی ہے جو سب کرتے ہیں اچھی طرح گول لوں گے میں نا کسنا رہا ہوں املا اس کی عجیب گھڑلیاں موں میں آ رہے ہو گے ہاں جی تر یہ دودھ اچھی طرح بکس ہو گیا ہے میں اس پتن کے میں شامد رہا ہوں اچھی طرح پتائیں گے اور میں تھوڑی آنچ ہلکی کرتا تھا میں نے کہا جلے نا چاہے زیادہ پکی بھی اچھی نہیں لگتی اور کچھ بھی اچھی میں لگتی اس کو بلکل پرفیکٹ ہونا چاہے میرے لئے تو بلکل پرفیکٹ چاہے امنا میں چاہے نہیں بھی وہ چاہے کسی کا بھی خرور اگر اچھی نہیں بنی ہوگی میں نہیں کیوں گی برا لگے اچھا لگے میں کیوں گے چاہے دو تو اچھی دو مانیا پلیز بانت ہو کتنی روڈ ہوں گے ایسا ہی میں چاہے کے مامنے میں بھی کل اس کیا چاہے پرفیکٹ چاہے رس ریڈ ہے نکالنے کے لئے لیکن میرے بچے بغیر سنیکس کے چاہے نہیں کتی تو آج میں ریڈی میں چاہے سنیکس ہوں گے کچھ تو رکھنا ہے تو کل ہمیں لے آئیتا تھا کچھ کچھ میں نے کہا چلو وہ ہی دیں گے چاہے کتا یہ کیک ہے اور بند وغیرہا ہے اور چپس ہے پاپڑ میں نے کہا چلو بچوں کے میں بنتا نہیں بھی کھا کی پر وہ پکیں نہیں دیت ہوتا نا بندہ کیچن نہیں کھڑا رہے ابھی میں کھانا بنا کے پارک ہوگی کھانا میں نے تائری بنائی تھی کہ وہ کیا ہی دکھائیں آپ کو اور وہ اس وقت بنائی تھی جب میں نے ہا ہی دھوئی نہیں تھی کپے چینج کیے تھے تو میں نے کہا نا ہی آرہی ہے ایسی شکر دیکھے نہیں آنا سامنے تو اس تیم نا ہاں تو میں نے کہا چاہے بنائی چاہے تو چاہے دکھا دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے چاہے بھی لوگوں کو کسی کسی کو آتی ہے بنانی ہے صحیح تاری تو دیکھیں چاہے تو میری بٹکل تیار ہے اس کے ساتھ میں نے بن رکھا تو میں نے کہا وہ بھی رکھ دیتے ہیں بچے کھائے لیں گے کیک تھا چپس پاپر بھائی یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نہیں تو کھر میں کچھ بناو بچے کہتے ہیں پکوڑے بناو یا کچھ بھی بناو لیکن چاہے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاہیے میرا بیٹا صرف چاہے پیتا ہے ان جو تو بس میں تھوڑی سی چھوڑ دوں تو بس ان کے لئے وہی بہت ہے تو دوستو میں روم میں آ چکی ہے چاہے میں تیار ہے ان جو ہماری پڑھنے میں لگی ہیں ان کی پڑھائی کیونکہ ایکزیم آنے والے ہیں اور بیٹا تو آتا ہی نہیں ہے شاہ ہے وہ تو رضا تو وہ تو نہیں آئی نہیں تو ہم ہی آپ آجائیں آپ دوکھائیں جوائن کریں ناشت تک آیا ہمارا ساتھ شاہب کی دور اور چاہے پیاں پریہ راجپت کے سچائے میں پریہ راجپت کے اندار میں ہنگی بہت منزدار بنی ہے اور ادرک والی چاہے کا مونڈ ہو باتا ہے الائچی ادرک والی چاہے کا مینک اچھا رو بنایا جائے مجھے تو سپیشلی چاہے ویسی بہت کسی ہے ادرک والی ہو بغیر ادرک کی ہو پس اچھی بنی ہو کتنا مول رہی ہوں میں اس بارے میں برا منت مانی گا دوستو دیکھیں چاہے پیلیں چاہے بھی آئے پینا اپنے جگہ لیکن جو یہ بڑھتا لیتی ان کو بھی تو دھوڑا ضروری ہے ہاتھ کے ہاتھ بڑھتن بھو رہے جانا تو آسانی رہتی ہے یہ ان جو تخطات یہ بڑھتا میزے کو سامنے نہیں آ رہی ہے چاہے موڑی ہوتے ہیں بچے آپ کو پتا ہے کبھی آ جاتی نہیں ہوتی مجھے تو میں ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے جانا پھیلاوا کہ ہاتھ کے ہاتھ میں کام بھی کرتی ہاتھ کے ہاتھ سامائی کرتی بھرٹن موڑا ہوگا چاہے کے بھرٹن تو بھی پھٹا پھٹکھنہاری لو تو بہت بھر کلو ساپ بھر کلو ساپ بار بار کرو اب بچوں سے پوچھنا پڑے گا تھے کہ رات کو کھانا تو نہیں کیونکہ گیس جانے ملی پھر نہیں کیونکہ رات میں لیڈ تک تو جگتے ہی ہیں سب آج کا روٹین ہو گیا کہ رات میں لیڈ تو ہوتا ہی ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کا موڑ ہوتا ہے چپس وغیرہ چلے شام میں تو چل جاتے ہیں رات میں کچھ اجی وجی بھی موڑ ہو رہے ہیں پیزا کھالو یا یہ کھالو وہ کھالو یہ ہو رہا ہوتا تو ہر وقت تو باہر سے نہیں منگایا جاتا نا میرے گھر میں تو بہت کم باہر سے چیزیں ہیں میں خود ہی گھر میں بنا کریں جو بھی ہو الحمدلللہ شروع سے میرا یادت ہے میں گھر میں ہی گھر بھی بنا کر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ رات بے رات کھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو کھا لیتے ہیں ہر کے پرکی جو ٹھوک ہوتے ہیں برس میں کیوں بھئی سب ہی کرتے ہیں آج ارم آنے والی تھی آئی نہیں ان کا دل اگ سر دھبرا رہا ہوتا ہے اکیلے اس کو رہنے کی حادت نہیں ہے تو آ جاتی تھی میرے پاس میں نے اس کو بولا سا آ جاؤ لیکن اس کو آج شاید جانا تھا نند کے تو وہ نہیں کوئی بات نہیں شاید رات تک آ جائے میرا بھی دل لگ جاتا ہے اس کے ساتھ تو میں اس کا ویٹ کر رہی تھی اگر آ جاتی تو اچھا تھا وہاں ہم بیٹھیں کچھ نیٹ پر ڈرامی شاہ میں دیکھیں گے پاکستانی ڈرامی اچھ لگتے ہیں مجھے ایک جو پڑوسی ملک کا مجھے بہت پسند ہے جو میں دیکھتی ہی دیکھتی ہوں چاہے اچھا ہو آئے یا نہ آئے وہ ہے تارک میتا کا اولڈا چشمہ مجھے پسند ہے بچوں کی والا ہوتا ہے لیکن اچھا لگتے ہیں مجھے کیا کریں اپنی اپنی پسند ہے مجھے روتے دھوتے لوگ نہیں پسند سمائل کریں جی دوستو آج کبلہ بس گئی تاک سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل فریر آج کودا پیشار کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بہلیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں اور ہمارا ساتھ ایسی بنا رہے دعاوں میں یاد اٹھکیں اللہ حافظ جا 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 جا